بانگلہ دیش کے پور پدھان منتری شیخ حسینہ فلحال ہندوستان میں ہے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے وہاں سے بھاگ آئی ہیں استیفہ بھی دے دیا ہے اور ان کے پیچھے وہاں کے آمی چیف کے بیان آ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ بنے گی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو اس میں آوامی لیگ کے لوگ نہیں ہوں گے ادھر ہندوستان میں بھی لگاتا ڈیولپنٹس ہو رہے ہیں چونکہ شیخ حسینہ کے بارے میں شروعات میں یہ خبر تھی کہ وہ ہندوستان تھوڑے ہی دیر کے لیے رہیں گے اس کے بعد کسی پشیمی دیش کی طرف چلی جائیں گی لیکن جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک ایسا نہیں ہوا ہے وہ اب بھی ہندوستان میں ہے اور چونکہ ہم بانگلہ دیش کے سب سے نکٹ پڑوسی ہیں سب سے بڑی بورڈر بانگلہ دیش کی ہم ہی شیئر کرتے ہیں تو بھارت سرکار اور بھارت میں تمام جو اس خبر پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ باریکی سے سارے ڈیولپمنٹس کو فالو کر رہے ہیں ہندوستان میں کیا کیا ہوا ہے آج دوپہر کی گھٹناوں کے بعد وہ ابھی شیخ ہمیں بتانے والے ہیں اب شیخ ہم جانتے ہیں کہ ہنڈن ایر بیس پہ شیخ حسینہ کا ویمان بانگلہ دیش ایر فورس کا ایک ویمان ان کو لے کر کے وہاں پہنچا اور جیسے ہم نے ویورز کو یہ بتایا کہ شروع شروع میں تو ٹی وی پہ یہ بریکنگ بھی تھی کہ ویمان کو ریفیول کیا جا رہا ہے اور اس کو سن کے ہمیں یہی لگا کہ اگر ریفیولنگ ہو رہی اس کا مطلب شاید وہ ویمان دوبارہ اڑان بھرے گا اور کہیں چلا جائے گا پچھم کے طرف کوئی لرنڈن کہت رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تمام تھیریز ہی ہوں گی پک کی جانکاری کسی کے پاس میں نہیں ہے لیکن آپ کے مطابق کیا قارن رہے ہوں گے کہ شیخ حسینہ اب بھی ہندوستان میں ہے جو ابھی تک ریپورٹس آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ شیخ حسینہ سے ملنے این ایسا راشتی سرکشہ سلاکار عجید ڈوبال گئے اور ان کے باہر نکلنے کی تصویر آئی ملاقات میں کیا ہوا یہ پبلک جانکاری میں نہیں ہے اور کافی دیر ایک گھنٹے سے اوپر این ایسا تھا این ایسا ان کے ساتھ میں بیٹھے تھے وہاں کیونکہ جو پہلے خبر آئی تھی کہ وہ پہلے بھارت آئیں گی اور پھر اس کے بعد وہ لندن جائیں گے یہ بلومبرگ اور روائٹرز اور کئی نیوز ایجنسیوں نے چلایا کہ اس طرح ہوگا لیکن ابھی یہ چرچہ ہے کہ ان کو ابھی اسائلم کلیر نہیں ہوا ہے یوکے کی طرف سے جب تک وہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ بھارت میں رہیں گی اور جو سائد بھوشت پہ فیصلہ ابھی ان کی کیابینٹ جو میٹنگ ہو رہی تھی پی ایم موڈی کی اس میں لیا گیا ہوگا لیکن ابھی تک ایمی اے نے جو میں ابھی ان کی سائٹ ان کا ایکاؤنٹ دیکھ رہا ہوں ایکس پر جو آخری اپ ڈیٹ ہے بائیس گھنٹے پہلے کی ہے جو وہ ایڈوائجری جاری کی تھی کل کی ہنسا کے بعد کی آپ ستر کرے گی اور بانگلہ دیش نہ جائیے وہی ہے اس کے بعد کوئی اوفیسیل بیان ابھی تک نہیں آیا ہے رندیر جائسوال جو ہے یہ آدھکاریک پرابقتہ ہے بھارت کے ودیش منطرہ لے کے انہوں نے اپنے آکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹ اور ایمی اے نے اپنی ویب سائٹ پر بھی الگ سے بانگلہ دیش کو لے کر کے کچھ کہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک وچار چل رہا ہے آپ نے بتایا کہ سی سی ایس کی بیٹھک بھی ہو گئی ہے جس میں تمام عالی آدھکاری بھی تھے ساتھ میں رکشہ منطری رادنات سنگھ تھے گرہ منطری امیت شاہ تھے نرملا سی طرح منت تھی اس کا مطلب انڈیا نے اس کو ایک بہت بڑے ایونڈ کی طرح دیکھا ہے جب پی ایم رات کو میٹنگ کنوین کر رہے ہیں اور انہیں بریف کیا گیا ہے میٹنگ اگین جیسے ہم این ایس اے اور شیخ حسینہ کے بیچ ہوئی بیٹھک کی گرینلیلی ڈیٹیلز نہیں جانتے ہیں ہمیں سی سی ایس کی بیٹھک کی جانکاری بھی ابھی تک نہیں ہے کہ اندر پی ایم کو بریف کرنے کے علاوہ کیا ہوا ہے لیکن کچھ اور جو ڈی جی بی ایس ایف ہیں انہیں تدکال پربہاو سے کولکاتا جانے کے لئے کہا گیا ہے ایم شور جب تک کہ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاید وہ کولکاتا پہنچ گئے ہوں گے یا کولکاتا پہنچنے والے ہوں گے انہیں وہاں جا کر کے سیٹی پر نگرانی کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ انہی کی فورس ہے جو بانگلدیش بورڈر آپ کا پورا ہے اس کو بی ایس ایف ایمین کرتی ہے اگر بانگلدیش میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے پور میں دیکھا گیا ہے کہ جو بورڈر ایریاز ہندوستان کے وہاں پہ بھی کبھی رپرائزل اٹیکس بھی ہوئے ہیں کبھی شرنارتھی بھی آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سٹے ہوئے علاقوں میں کئی جگہ کرفی لگنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور پورا وہ علاقہ ہائی الارٹ پہ ہے اس کے علاوہ کیا شیخ حسینہ کے بیٹے نے بھی کچھ کہا ہے بی بی سی کو ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو ان کی ماں ہیں اس گھٹنا سے بلکل بھی خوش نہیں ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن ان کی جو آپتی ہے یا پھر ان کا جو دکھ ہے کہ میں نے پندرہ سالوں تک دیش کے لیے یہ کیا اور ایک گھٹ چھوٹا سا گھٹ آ کے وہ سارے کیے دھرے پر پانی پھیڑ دے رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیخ حسینہ اب سائد پولیٹکس میں نہ آئے دوبارہ اگر کبھی ایسا موقع ملا تب بھی سیخ حسینہ کی عمر چھیہتر ورس ہو چکی ہے اور وہ پہلی بار نائنٹی سکس میں بنی تھی دوہزار ایک تک پھر اس کے بعد وہ دوہزار نو سے لگاتار تھی تو پندرہ چھے اکیس اکیس برس وہ پردھان منتری رہی اور چالیس سے زیادہ سالوں تک انہوں نے عوامی لیگ کو لیڈ کیا ہے جو وہاں کی ستہ دھاری پارٹی تھی ابھی تک اور مجھے آپ بتائیے گا کریکٹ بھی کی جائے گا اگر کچھ گلات لگے تو سمببت ہے یہ کاراڈ رہا ہوگا کہ ہندوستان اسی لیے افیشلی وہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں وہ میٹنگز تو کر رہے ہیں ان کو انڈین ہسپٹالیٹی بھی شیخ حسینہ کو ملی رہی ہے جس سیفہ اس میں شیخ حسینہ کو رکھا گیا ہے اس کو انڈین ایر فرس کے گروڈ کمانڈوز ہمیں بتایا گیا کہ پروٹیک کر رہے ہیں اس کا مطلب پروٹوکال میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن بھارت کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہے اس سے پہلے بھی جب پوچھا گیا تھا تو یہ ہی کہا گیا تھا کہ یہ بانگلدیش کا ایک انٹرنل مائٹر ہے اور یہ تو مطلب بانگلدیش کے لوگ ہی اس کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں اب شاید بھارت کے لیے ایک آسیرشتہ یہ بھی ہوگی کہ ہم ترند تو ہاتھ نہیں چھڑا سکتے شیخ حسینہ سے لیکن ہندوستان شاید ایسا کچھ بھی کہنا یا کرنا نہیں چاہے گا جو بانگلدیش کے نئے رولنگ ڈسپنسیشن سے اگری نہیں کرتا ہو کیونکہ ہمارا تو بہت لمبا بورڈر ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج سے ہماری دوستی بانگلدیش کے ساتھ نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو جو انڈین کمیونٹی ہے وہاں پہ مائنرٹیز ہندوز اور لگ بھگ جیسا ہم نے پہلے ہی بتایا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ انڈینز ابھی وہاں پہ ہیں انڈیا کے ڈیپلومیٹس ہیں کانسولیٹس ہیں بہت سارے الگ الگ سہروں میں ان کی سیکیورٹی بھی دھیان میں رکھنی ہوگی کیونکہ جب بھی بھارت میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے بانگلدیش کے جو کٹر لوگ ہیں اس سے پربابیت اگر ہوئے یا پھر ان کو لگا کہ ہم پربابیت ہو رہے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم پہ اثر ہو رہا ہے وہ ایک کالپنک بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں وہاں کے لوگوں سے اس کا پورانا اتحاص رہا ہے 92 آپ کو 71 کے ٹائم میں بھی دکھے گا تو اس طرح کی چیزیں اس لئے بھارت اس سے بچنا چاہے گا جیسا میں جتنا میں نے ایکسپرٹس کو ابھی پڑھا اور جن سے بات کی میں نے ان کا یہ ہے کہ ابھی بھارت اس تھیتی پر نگرانی رکھے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی ہونے والی ہیں اگر اس تھیتی کابو میں نہیں آتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ سرناردھی بن کر بھارت میں آئے کیونکہ چار ہزار کلومیٹر سے لمبی سیما ہے بھارت بانگلہ دیس کی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ایک دوسرے کے تیرٹری میں رہ رہے ہیں کہ وہ بارڈر پار کر کے اپنے گاؤں میں جاتے ہیں یا پھر بارڈر پار کر کے اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں پھر وہاں سے گاؤں آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ہیں تو بھارت اس میں ابھی تو وہ سعیم رکھے گا اور وہ اس تھیتی کو اس طرح دیکھے گا کہ ہم کو لانگ ٹر میں کیسے چلنا ہے پھر اس کے حساب سے ہی اسی وجہ سے میرے خیال سبھی تک چھپی ہے آپ کی بات بلکل جب ترپورا ملالن ٹاپ پہ الیکشن کور کرنے کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ وہی دیکھا تھا بہت سارے لوگوں نے کہا جیسے آدھار تو بعد میں منڈیٹری ہو انہوں نے کہا کہ جب آدھار نیا نیا آتا تھا ہمارے لئے آدھار ایک چھوٹا ڈاکیمنٹ تھا ہمارا فوکس پاسپورٹ بنانے میں ہوتا تھا اور میں صرف مسلمانوں کی نہیں ہندو بھی جو ہیں بانگلہ لوگ ترپورا میں ان کی آدھے آدھے خاندان بانگلہ دیش میں رہتے ہیں تو ان کا ہے کہ ہمارے لئے پہلا ڈاکیمنٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے پاسپورٹ تاکہ ہم بس پکڑ کے وہاں کیونکہ وہاں لینڈ بورڈر ہے لوگ پیدل چلتے ہوئے بورڈر کو کراس کرتے ہیں تو وہ بات بالکل ہے کہ انڈین انٹریسٹ اور انڈین وہاں پہ چیزیں ہیں بہت سارے جن کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہی بھارت کچھ بھی کرنا چاہے گا ایک چیز ضرور چلتے جلتے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے سا لگتا ہے کہ جتنا ناٹکی ہے یہ شاید شیخ حسینہ کے لئے رہا ہو کیونکہ جیسا ان کے بیٹے نے کہا ان میں وہ ریج ہے کہ میں نے اتنا کیا اور مجھے ایک گھٹ کے وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ان کے لئے بھی شاید یہ بہت ان کو بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا مجھے سا لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو بھی بہت سمیں نہیں ملا ہوگا اس چیز کو پروسس کرنے کے لئے کیونکہ جیسا ہم نے دوزار آٹھ نو میں دیکھا تھا کہ تب تو فوج بھیجنے کی تیاری ہو گئی تھی تین تین ائر بیسز پہ پیرا ٹروپرز تینات کر دیا گئے تھے اور بانگلی دیش کی آرمی کو ہنٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر شیخ حسینہ کو کچھ ہوتا ہے یا ایسی کوئی گھٹنا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شیخ حسینہ کو حام کیا جائے گا تو ہم تیار بیٹھے ہیں یہاں سے پیرا ٹروپرز وہاں اتریں گے ڈھاکہ میں اور اس کے بعد میں پھر فائنلی بانگلی دیش آرمی نے اپنے پیر پیچھے کھیچے اور پھر بانگلی دی آر جو تھا وہاں پہ جا کر کے آپریشن سوئے جن آفیسرز نے گالیاں دی شیخ حسینہ کو ان کو نوکری سے نکالا گیا یہ ساری چیزیں ہوئیں لیکن اس بار ایسا کوئی ریسکیو ہندوستان پلان نہیں کر پایا ہاں اسی لئے یہ ساکنگ تھا جب آپ ایڈوائجری دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹریول نہ کریں اور جہاں ہیں وہاں سیف رہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ نکلیں یہ ایڈوائجری انہوں نے نہیں تھی اور یہ آپ سوال تو اٹھیں گے کہ اگر وہ آل ویدر فرینڈ ہے اور سیکھ حسینہ کے ساتھ ایسے سمبند ہیں ایسی دوستی ہے تو آپ اس کا اندازہ کیوں نہیں لگا پائے یہ سوال اٹھنے بھی چاہیے اور ایک آپ کو ایکجامپل اگر ابھی آپ لیبنان کا دیکھ رہے ہوں تو جو یو ایس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کو پہلی فلائٹ ملے لیبنان سے اس میں بیٹھ کے آپ باہر آئیے بھلے ہی وہ امریکہ جا رہا ہو یا کسی تیسرے دیس جا رہا ہو کہیں جا رہا ہو آپ اس میں بیٹھئے اور باہر آئیے انڈیا پتہ نہیں کس چیز کا انتجار کر رہا ہے ان کی آخری ایڈوائجری ہے ایک اگست کی اس میں وہ سترکتہ پڑھتنے کی صلاح دے رہے ہیں تو یہ سوال تو اٹھیں گے کہ آپ پرو ایکٹیب کیوں نہیں ہیں اور اس معاملے میں کہاں چوک ہوئی تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلوچنا کبھی سہ تو ہے کچھ جو ایکسپرٹس ہوں گے اور جو اس پر نجر رکھ رہے ہوں گے وہ سوال تو اٹھائیں گے کیونکہ ابھی آپ اگر ہندوستان کی بورڈرز کو مطلب ہم ماب پہ دیکھیں گے تو پاکستان آپ کا 1947 سے مطلب تعلقل ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ہے افغانستان ایک ہے وہاں لینڈ بورڈر ہی ہمارے ابھی کم سے کم ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے جو ہمارا بورڈر افغانستان سے لگتا ہے ہوتا تبھی بھی وہاں پہ تالیبان بیٹھا ہوا ہے نیپال آئیے وہاں پہ فلی فلوپ آن این آف ریلیشنشپ چل رہا ہے ہندوستان کا نیپال کے ساتھ میں کہ ایک عموق عموق عموقتی آئے گا تو پرو انڈیا گورنمنٹ ہے عموق عموق عموقتی آئے گا جے سنکر کا انٹرویو کرنے جا رہے تھے تو اس سمیں سرکار بدل رہی تھی کہ پرچند نے کے پی سرما اولی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا اور اس سمیں ڈیپورٹ چل رہی تھی کہ اس میں چائنا کہاں تھا کہ چائنا نے دواب ڈالا کہ آپ ان کے ساتھ جائیے پھر بعد میں کے پی سرما اولی نے پرچند کو سائٹ کر دیا تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پروس میں اس میں اب بھارت کے جو انٹریسٹ ہیں وہ تھوڑے کم ہو رہے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا کس کے ساتھ اچھا سممن چل رہا ہے ہماری vicinity میں آپ دیکھیں نا نیپال میں ابھی اپنے ہی level پر ستھرتا نہیں ہے بھوٹان ایک چھوٹا protect rate ہے ہندوستان کا ہی mutual benefit کے level پر تھوڑی سی کم چیزیں ہیں چین کے ساتھ آپ کا border crisis چل رہا ہے ادھر آپ میامار میں آئیں گے تو وہاں ہنتا کا شاسن ہے ٹھیک ہے ایسا انڈیا کے خلاف تو کچھ نہیں چل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بہت اچھی سٹھی تو نہیں ہے کہ ہمارے بغل میں سینک شاسن ہو اور پھر شریلنکہ میں ابھی ابھی civil war کی سٹھی آتے آتے گئی ہے اب وہاں پہ ruling dispensary اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانگلہ دیش میں بھی ایک مطلب جو all weather friend یا کہہیے کہ ایک pro india sentiment والی جو ایک سرکار اس پورے ریجن میں تھی اس کا ایک طرح سے تکتہ پلٹ ہو گیا ہے ان کی جگہ پہ کون آئے گا ابھی ہم کو اس بات کا بھی جواب نہیں پتا ہے تو میں اگری کرتا ہوں کہ اگر مطلب ڈیپلومیسی میں جو لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے ان 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 سے جواب دیئی تو ہوگی کہ بھئی آپ لوگوں کی کیا جانکاری تھی یا ہندوستان اس چیز کے لئے کتنا پریپیر تھا مطلب بانگلہ دیش کے انٹرنل افیرز کو تو ہم کیا کنٹرول کریں گے لیکن ہم اپنے ہیتوں کو سرکشت کرنے کے لئے کتنے تیار تھے جیسے ابھی بہت سارے ایکسپرٹس آپ کو ایسے ملیں گے جو وہ ٹویٹ ایکسپر اور باقی جگہوں پر لکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو انتجار کرنا چاہیے کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں تب جا کر کیسے فیصلے لیے جائیں اس پر بیچار کرنا چاہیے لیکن ساید کونٹی جنسی پلان امرجنسی پلان پہلے پہلے بنا کر رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی جو استحتیتی ہے ہم کہیں نہیں ہیں کہ کون سی سرکار آئے گی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اگر جو ابھی ایک خبر آئی ہے جو خالیدہ جیاں ہیں وہ کئی ساتھ ان کی عمر بھی سینی عمر ان کی بھی بہت کئی برسوں سے وہ نجربند تھی پہلے جیل میں تھی پھر نجربند کر کے رکھا گیا ان کو آرمی نے کہا ہے کہ ریلیج کیا جائے ہو سکتا ہے وہ پاور میں آ جائے یا پھر ان کی پارٹی کو ستہ سو پی جائے کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے اس سطح میں بھارت کیا کرے گا ان کے ساتھ سمبند کیسے ہوں گے اور اس کو بیلڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کیا ہم جو آوامی لے گئے اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو اس طرح کی سوال تو ابھی بچے رہ گئے ہیں کیونکہ بانگردیش میں تو یہ کہ ریکننگ کا سمائے ہے مطلب مجھے ہم تو تھے نہیں تب لیکن جو پڑھا ہے ہم نے کہ اکتر میں جو راش پتا ہے بانگ بددو وہ اتنے ریپیڈ ان کا ڈیسنٹ ہوتا ہے ان کرپشن اور مطلب ایک جس طرح کی پولٹکس انہوں نے لے جائی جب ان کا قتل ہوا تو وہ ایک دکھت حدثہ تھا لیکن وہ اتنے پاپلر تب نہیں تھے جتنے وہ سیونٹی ون میں راش پتا والی چھوڑی ان کی پوری طرح سے نیست و نابوت ہو چکی تھی جب ان کا قتل ہوا یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ جب دیش سے باہر جاتی ہیں تو ایک کمپلیٹ فال فرم گریس ہو چکا ہے ان کے لیے کہ اب ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ شیخ حسینہ آج سے تین چار مہینے پہلے ان کو کہا جا رہا تھا کہ ایک آئرین فسٹ کے ساتھ بانگلہ دیش کو رول کرتی ہیں اور ان کے مرضی کے باہر کوئی پتہ نہیں پور پردہان منتری کوئی نظر بند ہے کوئی ارسٹ ہے بڑی دلچسپ سیتی ہے بانگلہ دیش میں اور اس ویڈیو میں ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کس طرح سے ان ساری ریالٹیز کو اکنالج کر رہا ہے اور ریسپونڈ کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے کچھ چیزیں ہم نے آپ سے بتائیں اور کچھ سوال بھی ابھی شیخ نے اٹھائے ہیں اسی طرح کی اور پریزنٹیشنز بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے بانگلہ دیش پر لگاتار ہماری ٹیم کام کر رہی ان سارے پریزنٹیشنز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بنے رہیے دیلالنٹوپ کے ساتھ